اسلام علیکم دوستو منشا فریدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت سوشل میڈیا ہمارا میل سٹریم میڈیا جس ایشو کو زیادہ تر اٹھا رہا ہے وہ ہے تارک جمیل کچھ دیگر موضوعات اور اس کے راوہ جو یوٹیوبرز کے ساتھ عمران خانہ ملاقات کی تو اس حوالے سے کف سری باتیں چل رہی ہیں تو تارک جمیل کیونکہ اس کے حق میں باتیں ہو رہی ہیں تارک جمیل نے حامل امیر سے دیگر صحافیوں سے اس وجہ سے معذرت کی کہ انہوں نے ہمارے میڈیا کو کرپٹ کہا صحافیوں کو کرپٹ کہا تو پھر اس کے بعد اس نے معذرت کی اس نے کہا کہ میں اپنے غلطے کی معذرت کرتا ہوں کوئی آئیگولنٹ نہیں دیتا کوئی دلائل نہیں دیتا تو اس کے بعد جو ایک طوفانِ بدتمیزی کھڑا ہوا صدیق جان عابد اندلیب اس کے علاوہ کوئی ملیحہ حاشمی ہے انہوں نے اس کی معذرت کا دفاع کیا جس قدر بھی یہ کہیں کہ تارک جمیل غلطی پر نہیں ہے تارک جمیل نے خود کہا کہ میری غلطی ہے اور اس حوالے سے میں معذرت کرتا ہوں میں غلطی پر تھا تو آپ لوگ جو کرائے کے لوگ جس قدر بھی تارک جمیل کا دفاع کرتے رہا ہوں وہ دفاع ناقابل قبول ہے وہ اس وقت پبلک کے اندر وہ دفاع اس کے کوئی اہمیت نہیں ہے اور ساتھ پڑھ لکھے طبقے میں صحافیوں میں مذہبی طبقے میں اس دفاع کو ناقابل قبول سمجھا جا رہا ہے تو میں ایک بر پھر یہی کہوں گا کہ ملیہ آشبی نے جس طرح سے بدتمیزی کی ہے جس طرح سے صدیق جان نے بدتمیزی کی عمر انام نے بدتمیزی کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے موں میں خاک ہے وہ اس وقت اپنے موں پر ایک طرح سے بدلانی کا ٹکہ لگا رہے ہیں کہ وہ بھی قرائے کے لوگ ہیں ان لوگوں نے پی ٹی سے قرائے وسلم کر رکھا ہے چونکہ مولانا تارک جمیل ہر دور میں ہر برسر اقتدار طبقے کے ساتھ رہتے ہیں اب جب بھی کوئی درویش جسے درویش کہا جائے فرض کیا جب بھی کوئی درویش درباری بن جاتا ہے تو اس کا کردار مشکوک ہو جاتا ہے جب بھی کوئی درویش درباری بننے کی کوشش کرتا ہے یا اسے بادشاہوں کے درباروں میں دیکھا جائے تو یقیناً اس کا کردار مشکوک ہو جاتا ہے تو دوستو چونکہ تارک جمیل کی بہت بڑی تنظیمیں چل رہی ہیں وہ بہت بڑا کورباری آدمی ہے تو وہ اس نے ایک طرح سے مذہب کو مذہب کا آثرا لے کر اس نے خود کو اور اپنے بزنس کو توصیح دینا شروع کر رکھا ہے تو اس حوالے سے تارک جمیل کو میں مکمل طور پر ایک قرائے کا آدمی کہو گا ایک قرائے کا مولوی کرا دوں گا تو اس میں یقین میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا تارک جمیل قرائے کا عالم دین ہے تو اس وقت جس طرح سے عمران خان کی سوشل میڈیا ٹیم نے پی ٹی ای کے سوشل میڈیا ٹیم نے جس طرح سے تارک جمیل کا دفاع کرنا شروع کر دیا ہے میں سمیتا ہوں کہ یہ ان کے لئے بہت بڑی غلطی ہے بہت بڑی بدنامی ہے وہ لوگ اپنا میار ضائع کر رہے ہیں وہ لوگ اپنا میار کھو رہے ہیں تو دوستو سابر شاکر جیسے سینر آدمی نے بھی مولانا تارک جمیل کا دفاع کرنا شروع کر دیا ہے خدا کا خوف کیجئے سابر شاکر صاحب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کرپٹ ہے تو یقینا آپ لوگ بھی کرپٹ ہوں گے اس طرح مباشر نکمان نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ میڈیا کرپٹ ہے ارے بھئی آپ لوگ ان ابتدائی میڈیا پر سمجھ میں سے ہو جس نے میڈیا میں ایک طرح سے کرپشن کو فروغ دیا میڈیا میں جس نے کرپشن کو انٹروڈیوز کر آیا اگر میڈیا میں کرپشن ہے تو ورنہ میں تو اسے کرپشن نہیں کہتا سیاستدان تھوڑی کرپشن کر رہے ہیں عمران خان کے اس موجودہ سیٹم میں اس حکومتی سیٹم میں اب دیکھیں کس قدر کرپٹ لوگ ہیں جو اس لاغ ڈاؤن کی پوزیشن میں دی انہوں نے کرپشن کا مزارک کرنا شروع کر دیا ہے وہ لوگ راشن کی تقسیم میں کرپشن کر رہے ہیں وہ لوگ احساس کفالت پروگرام میں کرپشن کر رہے ہیں بہت اثر لوگوں کو یہ پیسے مل رہے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تارک جمیر کا دفاع نہ کریں برسر اقتدار پارٹی کے جو ہے نا وہ آلائکار ہیں صدیق جن آپ کے موہ میں کیا رہے گا صابر شاکر آپ کے موہ میں کیا رہے گا ملیہ حشبی صاحبہ آپ کے موہ میں کیا رہے گا اس لئے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ریاست کے دفاع کے لئے بات کریں